احیان اشراحین جو ہے یہ اس بندے کے پاس تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے محفل میں بیٹھا تھا چار دریاں ہیں جو جنت میں سے نکل رہے ہیں نیل دنیت میں ایک کہوہ ہے خودکشی کرنے سے پہلے یہ پی لیں انا گیارہ دانے سپستان اور بہی دانہ حضرت کو بتایا تو فرمایا چھوٹے چوہے کا تو تو سنبھال نہیں سکا اسم آزم کو کیسے سنبھالے گا اگر میں تجھے اسم آزم دے دیا کسی کے بارے میں بولے گا وہ ہو جائے گا برباد کر دے گا پھر اس کا اسرار بڑھا پھر بڑھا پھر بڑھا پھر بڑھا بڑے عرصے کے بات فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے تو جا نا شہر کے دروازے پہ شہر کے دروازے ہوتے تھے جیسے لاہور تیرہ چودہ دروازے شہر دروازے پہ جا اور وہاں ایک تجھے منظر نظر آئے گا ایک بابا جی کا وہ دیکھنا پھر آکے بتانا وہ گیا تو وہاں ایک دیکھا پوڑے بابا جی لکڑیاں کٹ کے لکڑھارے لکڑھارے لا رہے ہیں شہر کا جو دربان تھا وہ پولیس والا اس نے پکڑا مارا بیزت کیا لکڑیاں چھینکے چل بھاگ جائے بڑا حصہ ہے غریب کے بچوں کی روٹی تھی مزدور تھا مانگنے والا نہیں تھا اگر اسم آزم اگر ہوتا نہ تو اس کی طبعہ ٹھیک کر دیتا برباد کر دیتا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوگا تو حضرت نے پوچھا ہاں بھئی کیا دیکھا انہوں نے کہا حضرت وہ ایسے ایسے دیکھا تو فرمایا اسی بابے نے مجھے اسم آزم سکھایا تھا سکھایا تھا جب اسم آزم دیتے ہیں تو برتن اور ظرف بھی بڑا ہو جاتے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسرا ہماری بہت طاقتور کتابوں میں پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواوں پہ فضاؤں پہ جنات پہ پرندوں پہ انسانوں پہ ان کا سونے کا تخت اڑتا تھا اس پہ ستر ہزار انسان ستر ہزار جنات اور مخلوق ہوتی تھی تو کہا ان کے پاس کیا حرف تھا وہ حرف بتانے لگا عربی زبان میں قرآنی زبان میں وہ حرف ہے یا حیو یا قیو عبرانی سوریانی زبانوں میں میں نے یہ حضرت زلکفل کی مزار پہ دیکھا زلکفل نبی ہیں جن کا قرآن میں تذکر ہے وہ ہے احیان اشراحیان احیان اشراحیان یہ عبرانی زبان ہے عبرانی زبان جو مٹ چکی احیان اشراحیان لیکن عربی میں یا حیو اکیو احیان اشراحیان جو ہے یہ اس بندے کے پاس تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محفل میں بیٹھا تھا کہا کہ بلکیس آ رہی ہے اس کا تخت تو ایک بہت بڑے جن نے کہا اتنی دیر میں فہم ہے نہیں تو ایک بندہ بیٹھا تھا قرآن کہتے ہیں اس کے پاس اسم آزم تھا اس نے کہا چشم زدن میں کتاب کا علم تھا اس کے پاس کتاب ہے اس نے احیان اشراحیان کے ذریعے وہ تخت پہلے سے موجود اسم آزم حقیقت ہے پر جن کے پاس اسم آزم ہے وہ کنفت دنیا غریباں دنیا میں ایسے گزارا کر تجھے کوئی پہچان نہیں سکتا ہے لوگوں کے پاس ہے میں نہیں کہتا میرے پاس ہے میں خود تلاش میں ہوں لیکن ہے اور ایسا ہے کہ کمال ہے اسم آزم اور اسم آزم کائنات کی چابی ہے کہیں یہ بھی کنفیجن ہے کہ اسم آزم مختلف لوگوں کے مختلف ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک اسم آزم ہے جو آپ اس کی تشریع کریں گے کہ ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اصل میں کائنات کے راز ہے نا اللہ نے کسی پہ کچھ کھول دیا کسی نے کچھ پہ کھول دیا کیونہ اللہ نے اپنی تقسیم کو بانٹنا ہے تو اس کریم نے بانٹا ہے اور وہ عطا کی ہے جیسے ہر جڑی بوٹی کے اپنے فائدے ہیں لیکن اسم آزم مختصر چند ہیں اور اللہ والوں کے پاس ہوتے ہیں اور اس کی تاریخ میں واقعات ہیں ابھی بھی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اسم آزم ہوں گے کئی چیزیں ہم روز مرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس میں آزم ہے ہم اس سے انٹینسٹی سے نہیں پڑھ رہے ہوتے یا اس نیت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے یقین ہے آزم یقین ہے آزم وہی باری بات ہوگی اچھا بھر جی بہت شکریہ آپ کا لیکن نبیان میں چرا ایک آخری میرا آخری میرا مجھے نہ کسی نے کہا کہ دریائے نیل پہ جانا تو ایک چیز دیکھنا میں ابھی دریائے نیل پہ گیا مصر گیا وہ واقعہ یہ ہے کراچی کی ایک بہت بڑے اللہ والے تھے وہ مصر جانے لگے آج سے کوئی چالیس سال پہلے غالبا تو انہیں کسی نے کہا کہ دریائے نیل کی فلان جگہ جانا فلان کنارے پہ فلان ایک گھر ہوگا فلان ایک بابا ہوگا اس سے مل کے آ جانا اس نے کہا کیوں کہا بس جب جائے گا پھر پتا چلے گا پھر پتا چلے گا خیر وہ وہاں ڈھونٹے ڈھانٹے گئے تو دریائے نیل کے کنار ایک بابا بیٹھا تھا بڑی عمر کا تو ان کے پاس وہ ایک ساتھ کہوا تھا وہ پی رہا تھا تھوڑ چھوڑے ایک بات تھوڑا بھرتا وہ پی لیتا پھر بھرتا پھر پی لیتا ان کے پاس وہ انہیں کہے جی میں پاکستان سے آیا ہوں کراچی سے آیا ہوں اور کراچی سے مجھے کسی نے آپ کے کونسی ایسی چیز ہے تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 119 سال ہے اور ایک بابے کو بلایا اوہ یا ولدی اوہ بیٹا اوہ پترا وہ آیا انہیں کہے میرا پتر 98 سال کا ہے ارے اچھا ایک اور بچہ بچہ بھاگتا دوڑتا آیا انہیں کہے میرا بیٹا 6 سال کا ہے 6 سال کا 98 سال کا ہے ایک 6 سال کا اور خود 119 سال اور مجھے ان بندرگوں سے ایک اور بھی پتہ چلا کبھی ایک سو چھوٹی سال کا تھا ایک سو انیس تو ٹھیک ہے اچھا وہ راست کیا تھا وہ ایک کہہوا تھا ایک کہہوا تھا میں دریائے نیل کے وہاں گیا ہوں بابا تو نہیں گل سکا مجھے بابا نہیں گیا آپ حیران ہوگے تقریباً ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر لمبا دریائے اور حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے دریائوں میں سے ایک دریائے چار دریائے ہیں جو جنت پر سے نکل رہے ہیں نیل دنیت میں اور ان حضرات نے نیل کو عرفان صاحب ایسے سنبھالا ہوا ہے پانچ مزلہ جہاز میں نے خود چلتے دیکھیں جسر میں بھی گیا ہوں میں دیکھیں ہاں جی میں ٹرائول کیا اچھا وہ ایک کہہوا ہے جو میں نے ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ تھیر یہ خودکوشی کرنے سے پہلے یہ پیلے یہ پیلے اور وہ دنیا کا وہ شخص جو ٹینشن ذہنی بیماریاں نیند کوسوں دور اور زندگی بے چین اور زندگی پریشان گٹنے جوڑ پٹھے آساب مازوریاں مجبوریوں میں چلا گیا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح زندگی گزارے وہ ایک سوننی سال والا بابا اور اس کا ٹھانوے سال والا بیٹا ٹھیک ہے وہ کہوا ہے اناب سپیستان اور بہدانہ بس اناب گیارہ دانے سپیستان یہ لسوریاں خوش ہوتی ہیں اور بہی دانہ وہ گیارہ دانے وہ گیارہ دانے وہ ایک چائے کا چمچ اور یہ بڑا ایزیلی اویلیپل ہے یہ نام کوئی ایسے فیملیر این فیملیر نہیں ہے یہ آپ کو ہر جگہ پہ اویلیپل ہے ہر جگہ سال ہلکا سو کوٹ دیجئے کوٹ کے ایک لیٹر پانی گرم میں رات کو بھگو دیجئے صبح اٹھ کے اس کو صرف پانچ دس منٹ خوب ابالے ڈھانک کے اس کے بعد رکھ دیں اب اس میں سے ایک کپ پیتے جائیں وہ اس کے اندر دوائی پڑھی رہے شام تک یہی دوائی آپ پی لیں بابا تو زیادہ پیتا تھا آپ پی لیں تھرمس میں ڈال کے رکھ دیں آپ صرف تیسرے دن ریزلٹ دیکھیں اپنے جسم کا اس کے وہ فائدہ ہے ہم نے یہ پوسٹ ڈالی تو لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے اس کو آزمایا کوئی کہتے ہیں میری بال پھر سے سیاہ ہونے لگے کوئی کہتے ہیں میری دانت کے مسئلے کوئی کہتے ہیں میرا پرانا نزلہ الرجی ختم اور یہ اس کا علاج ہے باقی علاج ہے یہ اصل میری والدہ کا ٹوٹکا ہے انہیں پتہ نہیں کہاں سے ملا تھا مجھے تو مصر کا حوالہ ملا اچھا لیکن آپ کے گھر کا بھی ہے اما یہ ہمیں پلاتی تھی اور یہ کوئی ایج بریکٹ نہیں ہے بچے بھی پیئیں اور بڑے بھی پیئیں چھوٹے بڑے سارا کوئی بیسار ہے کوئی بیماری ہے دماغ کمزور یا داشت پہ اثر ہے باق سے پہلے بڑھاپہ ہے اما بچپن میں پلاتی تھی میں آج سمجھتا ہوں اگر کچھ میرے اندر کچھ صحت کی کوئی ابھی تک تو اس کی کریمی سے کوئی روگ نہیں لگا اللہ حکم اگر ہے تو وہ یہ بنیادوں میں چیزیں ہیں فطری غزائیں اور یہ کہوہ وہ چائلڈ ہوت سے پیئے اور ساتھ فطری غزائیں ہیں بلکت صحیح مایکرو ویو والیاں نہیں مایکرو ویو تو برباد کر دیتا ہے تو یہ کہوہ یہ کہوہ جو ہے کمال چیز بس پیتے جائیں اور اس کے ریزلٹ دیکھتے موسیقی